مزیدار کچھن میں ہم دیکھیں گے ہیدر آبادی چکن کی دم بریانی یعنی کچھ اخنی کی بریانی اور یہ جو پکس آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ موقعوں پر لیے گئے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری ریسپی یہاں پر میں نے تین میٹیم سائز کے پیاز لیے ہیں دو میٹیم سائز کے پیاز حناف ہوتے ہیں ایک کلو بریانی کے لیے لیکن سیف سائٹ کے لیے میں نے تین میٹیم سائز کے پیاز لے لیے ہیں اب ہم تیل گرم کریں گے یہاں پر میں نے پاو لیٹر یعنی کہ 250 ایمل تیل لیا ہے تیل کو آپ اچھی طرح سے گرم ہونے دی اور پھر اس میں پیاز تلے پیاز کو تلے لینے کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے پھیلا کر تھوڑی دیر ہوا میں رکھ دیں تاکہ وہ تھوڑی کرسپی ہو جائے دیکھئے پیاز جو ہماری اچھی طرح سے کرسپی ہو گئی ہے تو اب ہم اسے تھوڑا بورا بنا لے گے اس کا یعنی کہ ہاتھوں سے کرش کر لیں گے یہاں پر آپ چکلا بھیلن ہوتا ہے اسے کرش کر لیں اب ہم ہرا مسالہ لیں گے یہاں پر میں نے ایک مٹھی پودینہ ایک مٹھی ہرا دھنیا جیسے کوت میر یا سمار بھی کہتے ہیں اور ہری مرچ لی ہے ہری مرچ آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لی لے یعنی کہ اگر ہری مرچ زیادہ تیز ہے سپائسی ہے تو تھوڑی کم لے اور ہری مرچ آپ کی تھوڑی پھیکی ہے تو زیادہ لے میں نے یہاں پر ہری مرچ تھوڑی زیادہ لی ہے کیونکہ یہ ہری مرچ سپائسی نہیں ہے اب ان سبی چیزوں کو آپ اچھی طرح سے دھو کر ان کی ایک چٹنی بنائے بینہ پانی کے اب ہم چکن کو مرینیٹ کر لیں گے اس کے لیے ایک کلو چکن لے لیں چکن کو اچھی طرح سے دھو لیں پھر اس میں ہم ادھرک لہسن کا پیسٹ آٹ کریں گے یہاں پر میں دو ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ آٹ کر رہی ہوں پھر ہم ہلدی آٹ کر دیں گے یعنی کہ ٹارمریک ون فورت سے ہاف ٹی سپون یعنی کہ پاو سے آدھا چھوٹی چمچ آپ ایٹ کر دیں پھر نمک ایٹ کریں گے تین ٹی سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں ایک کلو بریانی کے لیے تین ٹی سپون نمک جو ہے وہ کافی ہوتا ہے پھر بھی آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون میں لال مرچ کا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں لال مرچ اس سے زیادہ نہ ڈالے ایک ٹی سپون ہی کافی ہے پھر ہم لیمن جوز ایٹ کریں گے چھ ٹی سپون میں یہاں پر لیمن جوز ایٹ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے نیوو کا جو رس ہے وہ ایک بوٹل میں رکھ لیا ہے آپ فریش نیمو بھی یوز کر سکتے ہیں لیمن جوز ایٹ کرنے کے بعد ہم دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گے یہاں پر میں دو ٹی سپون دھنیا کا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں سابید دھنیا کو آپ بھون لیں اور پھر ان کا مکسر میں پاوڈر بنا لیں اسی طرح زیرہ پاوڈر ایٹ کریں گے ہم ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر بھی اسی طرح بنتا ہے بھون کر آپ انہیں مکسی میں پیس لیں پھر ایک ٹی سپون جو ہے ہم بریانی مسالہ پاوڈر ایٹ کریں گے یہ ہوم میٹ ہے اس کی ریسپی بھی مزیدار کچن پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے آدھا ٹی سپون یعنی کہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر کوئی بھی گرم مسالہ لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون سے زیادہ ایٹ نہ کریں اور پھر میں یہاں پر ہاف ٹی سپون الائچی کا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو ایک ٹی سپون بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون یا ایک ٹی سپون آپ الائچی کا پاوڈر ایٹ کر دیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر کشمیری لال مرچ ایٹ کر رہی ہوں یعنی کہ دیگی مرچ دو ٹی سپون ایٹ کر دیں گے ہم اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ یہ سٹیپ کو سکپ کر دیں اور گھر میں جو ہم لال مرچ یوز کرتے ہیں وہ بلکل بھی نہ ڈالیں ورنہ جو وریانی اب بہت تیز ہو جائے گی ان سبھی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح میرینیٹ ہونے کے لیے ترک دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد اب ہم چکن میں دہی ایٹ کریں گے ایک کپ دہی ایٹ کر رہی ہوں میں یہاں پر یہ میرے تقریباً 200 ایمل کا کپ ہے تو دہی کو یہ جو ہے یہ 200 ایمل ہی ہے یعنی کہ 200 ایمل دہی کو ہم چکن میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب اس چکن کو ہم 20 سے 25 منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے یہ رکھ دیں گے اب ہم پیاز کی طرف آتے ہیں جو تین میڈیم سائز کی پیازوں کو ہم نے تلا تھا کرش کر لیا تھا پھر اس میں سے صرف آدھی کپ ہمیں پیاز لینا ہے اس سے زیادہ پیاز ہمیں بالکل بھی نہیں لینا ہے اور یہ وہی کپ ہے جس سے ہم نے دہی کو میجر کیا تھا 200 ایمل کا ہی کپ ہے میرا یہ اس سے ہم آدھی کپ ہی پیاز لیں گے اس سے زیادہ نہیں لیں گے اس پیاز کو میں نے مکسی میں ایک بار چلا لیا ہے اور دیکھئے پیاز کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے پیاز میں آپ پانی یا کچھ اور چیز بلکل بھی نہ دالیں بس ایک بار مکسی میں چلا لیں اور یہ پیاز دیکھئے آپ آدھی کپ سے بھی کم ہو گئی ہے اور اتنی ہی پیاز ہمیں بریانی میں یوز کرنا ہے ایک کلو بریانی میں اور جو ہرام اسالہ ہم نے لیا تھا اس کی بھی چٹنی کچھ اس طرح سے بن گئی ہے چٹنی بنانے کے لیے آپ پانی کا بلکل بھی یوز نہ کریں اگر بہت ہی ضرورت پڑتی ہے تو ایک سے دو ٹیپل سپون ہی ڈالیں اس سے زیادہ بلکل بھی نہ ڈالیں اور آپ کے فائن چٹنی ہونا چاہیے ایسا ضرورت ہی نہیں دردری بھی چلے گی اب جو چکن دہی دال کے میرینیٹ ہو رہا تھا اس میں ہم یہ جو پیاز ہم نے مکسی میں سے نکالی ہے وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی جو ہری چٹنی ہم نے پیسی ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم چکن میں آئیل ایڈ کریں گے وہ ہی آئیل یوز کریں گے ہم جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ 250 ایمیل یعنی پاو لیٹر تیل لیا تھا میں نے پیاس کو تلنے کے لیے ایک کلو بریانی بنانے کے لیے ہمیں 250 ایمیل آئیل لگے گا کیونکہ چکن میں اپنا کوئی فیٹ ہوتا نہیں ہے اس لیے زیادہ ہی تیل دالنا ہوگا ہمیں تیل کی جگہ آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی چوئیس ہے یہ یا پھر آپ آدھا گھی آدھا تیل یا پھر 200 ایمیل تیل 50 ایمیل گھی اس طرح کچھ بھی آپ کمبینیشن کر کے آئیل یا گھی یوز کر سکتے ہیں بس 250 ایمیل ہونا چاہیے اب میں نے دیکھئے چکن میں 650 ایمیل آئیل دال کر ملایا ہے اور چکن میں کچھ آئیل نظر مطلب اوپر تک آئیل نظر نہیں آرہا ہے اس لیے میں نے آپ پر دو لیڈل آئیل اور دال دیا ہے ٹوٹل 200 ایمیل آئیل ہو گیا ہے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن پر اوپر تک تیل آ گیا ہے اب ہم اس چکن کو 30 منٹ تک میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے چکن جب تک میرینیٹ ہو رہا ہے ہم بریانی کے جو چاول ہے انہیں بھگو کر رکھ دیں گے چاولوں کو آپ پھر 3 سے 4 بار اچھی طرح سے دھو لیں اور پھر انہیں پانی میں بھگو کر رکھ دیں پانی جو ہے چاولوں کے ایک انچ اوپر تک آنا چاہیے ایک سے دیڑھ انچ اوپر تک آنا چاہیے یہاں پر میں نے ایک کلو چاول لیے ہے چاولوں کو بھگونے کے بعد ہم ادھن کے لیے پانی گیس پر رکھ دیں گے پانی بوائل ہونے میں ہی 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں تب تک چاول اچھی طرح سے بھگ جاتے ہیں چاولوں سے چار گنا پانی زیادہ لیں آپ ادھن کے لیے یعنی کہ ایک کلو چاول ہے تو چار لیٹر پانی لے لیں آپ اب ہم پانی میں ٹیسٹ ایٹ کریں گے تھوڑا اس کے لیے یہاں پر ایک ٹی سپون جو ہے میں نے شہ سیرہ ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد آدھے سے ایک ٹیبل سپون ہم آئل ایٹ کریں گے آئل اس لیے ایٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے چاول ایک دوسرے سے چپ کریں گے نہیں اب ہم کھڑا مسالہ ایٹ کریں گے اس کے لیے دو تیز پتے لے لیں آپ تین سے چار لونگ اور ایک سے دو ڈالچینی کے ٹکڑے لے لیں ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم لیمن جوز ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون لیمن جوز ایٹ کر رہی ہوں میں لیمن جوز کی وجہ سے چاولوں کا جو کلر ہے وہ بہت ہی بڑی آتا ہے اب ہم اس ادھن کے پانی میں نمک ایٹ کریں گے نمک کتنا ایٹ کرنا ہے کہ جب تک آپ کو جو پانی کا ٹیسٹ ہے وہ کھارانا لگے اب وہ یہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ نے ادھن کے لیے کتنا پانی لیا ہے آپ کا نمک کتنا کھارا ہے اس حساب سے آپ نمک کو ایٹ کرتے جائیں اور پھر اچھی طرح سے مکس کر کے آپ تھوڑا پانی لے کر چکلے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے پانی آپ کو پانی جو ہے کھارا لگنا چاہیے نمک ہم نے چکن میں ہی ڈالا ہے چاولوں میں نمک نہیں ڈالا ہے چاولوں میں جو نمک آئے گا وہ اسی پانی کے تھوڑا آئے گا جب وہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے پکے گے تو آپ کو نمک ایٹ کرتے جانا ہے اور پھر اس طرح سے مکس کر کے ٹیسٹ کرتے جانا ہے پانی جو ہے تھوڑا کھارا لگنا چاہیے برابر سالٹ لگنا نہیں چاہیے تھوڑا کھارا لگنا چاہیے آپ کو کیونکہ جو چاول ہے وہ ہم نے اس میں پورے نہیں پکانے ہیں بس سیونٹی پرسن یا سکسٹی پرسن پکا کر ہی نکال لینے ہیں ابھی پانی جو ہے زیادہ گرم نہیں ہے اس لیے آپ ابھی ہی نمک ایٹ کر کے ٹیسٹ کر لیں اب ہم ادھن میں تھوڑا سا الائچی پاورڈر ایٹ کر دیں گے یہاں پر میں پاور ٹی سپون یعنی کہ ون فورت ٹی سپون الائچی کا پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں پانی کو لیمون یلو کلر لیا ہے ایک سے دو چھٹکی لیمون یلو کلر لے لیں اور اس میں ایک ٹی سپون پانی ڈال کر بھگو دیں اگر آپ کے پاس لیمون یلو کلر نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر دیں اور صرف یہ کیسر یلو کلر جو ہے جسے ہم جلبی کا رنگ کہتے ہیں زردے کا رنگ جو کہتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک سے دو چھٹکی ہی لے کر اس میں بھی ایک جس پون پانی ایڈ کر دیں آپ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے گا اسے اچھی طرح سے گھول لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے بوائل ہونے لگا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو لو کر کے اس میں چاول ڈالیں گے جو کہ ہم نے بھیگو کر رکھے تھے بہت ہی احتیاط سے آپ نے چاولوں کو ڈالنا ہے ورنہ چاول جو ہے وہ پہلے سے بھیگوئے ہوئے ہیں تو ان کے ٹوٹنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے پورے چاول ڈالنے کے پاند آپ بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے چاولوں کو ایک بار مکس کر دیں پانی میں دو سے تین منٹ کے بعد ہی آپ چاولوں کو چیک کرتے رہیں کہ چاول پکے ہے یا نہیں کیونکہ چاول بھیگو کر رکھے تھے اور پانی بھی بہت زیادہ گرم تھا اس لئے زیادہ ٹائم نہیں لے گے چاول دیکھئے پک گئے ہیں 60 یا 70% ہوگے تو آپ نکال لیں آپ چپا کر دیکھیں آپ کو تھوڑے کچھے لگنا چاہیے اب ہم کیا کریں گے اس میں سے تھوڑا سا پانی نکال لیں گے گیس کی فلیم کو بن کر دیں پہلے اس کے بات اس میں سے تھوڑا سا پسا لیں گے اب ہم بریانی کو دم دیں اس کے لئے پتیلے کو آپ گیس پر رکھ دیں بریانی بنانے کیلئے آپ ہمیشہ بڑے پتیلے کا ہی یوز کریں اس کا جو بیس ہوتا ہے کافی چوڑا ہوتا ہے اس میں جو پیسے ہوتے ہیں گوش کے چکن کے وہ اچھے سے رکھ دیا ہے چکن دیکھئے پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس طرح سے چمت سے ہلا کر دیکھ لیں کہ چکن ہمارا نیچے تو نہیں لگ رہا ہے سیف سائٹ کے لئے ہم یہ چیک کر رہے ہے نور ملی تو نہیں لگ رہا ہے یا نہیں اور ہم اس میں آدھا کپ پانی ہم نے نکالا تھا وہ ایڈ کر دیں گے زیادہ نہیں ایڈ کر نا ہے آپ چاہے تو 1 4 کپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو بلکل بھی ایڈ نہ کر یں یا پھر 1 4 کپ یعنی پاو کپ یا آدھا کپ بھی ایڈ کر یں اس کے بعد چاول جو ہم نے چھانے تھے وہ ڈال دیں گے چاول ڈال تیز پتہ اگر آ جاتا ہے تو انہیں نکال کر پھینک دیں کیونکہ انہیں کھا تھا تو کوئی نہیں ہے ادھن میں ان کا ٹیسٹ آ گیا ہے اور یہ چاول کو ہم اچھی طرح سے لیول کر لیں گے اور آپ کو بھاپ نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ چکن میں سے نہیں نکل رہی ہے اکھنی نہیں پکی ابھی یہ جو چاول کی گرم جو چاول تھے ہمارے ان کی بھاپ ہے یہ چاول کی بھاپ ہے اب ہم جو کلر ہے وہ ایٹ کریں گے یہاں پر میں لیمن یلو کلر جو تھا وہ ایٹ کیا ہے اور یہ کیسر یلو کلر گھی یوز کرنا ہے اس ٹائم پر آپ گھی ڈال یا آئل ڈال میں تو یہ بریانی پوری آئل میں ہی بنائی ہے تو جو آئل جو بچا تھا تھوڑا وہ میں ایٹ کر دیا یعنی بریانی میں ٹوٹل 250 ایمیل آئل یوز ہو گیا ہے اب ہم اس میں الائچی کا پاوڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون الائچی کا پاوڈر لے لے آپ اور اس طرح سے پھیلا کر پورا بریانی کے اوپر ڈال دیں گیس کی فلیم ہماری ہائی پر ہی ہے اور یہ جو دیکھئے سٹیم پاس ہونا شروع ہو گئی ہے یہ اخنی کی سٹیم ہے جو پہلے دکھائی دے رہی تھی وہ چاول کی سٹیم تھی یہ جو اخنی پک رہی ہے اس کی سٹیم ہے وہ پاس ہو رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے بریانی کو اس طرح سے کور کر لیں گے اور اس کے اوپر کوئی وزن رکھ دیں گے آپ چاہیں تو آٹے کی ہونے کے بعد جو فلیم ہماری میڈیم تھی اسے ہم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم پانچ منٹ تک پکائیں گے پانچ منٹ ہونے کے بعد ہم گیس کو بن کر دیں گے اور 20 سے 30 منٹ کے باد ہی ہم ڈھکن کو کھولیں گے اور بریانی کو سرف کریں گے نہیں کریں گے یعنی کہ ہائی فلیم پر پکانا ہے آپ کو بریانی کو جب تک کے آخری میں سے سٹیم پانچ منٹ تک اور پھر لو فلیم پر پکانا ہے پانچ منٹ تک اس کے بعد گیس بن کر دیں اور بھی سے تیس منٹ کا ویٹ کریں بریانی سرف کرنے کے لئے تیس منٹ کے بعد جب آپ ڈھککن ہٹائے گے تو خوشبو آئے گی اسے فیل کرنے کے لئے آپ کو بریانی گھر پر ٹرائے کرنا ہی ہوگی اور اس میں لائچی پاؤڈر اور جو ہومیٹ بریانی مسالہ پاؤڈر میں نے بتایا ہے اسے تو ضرور ڈالنا ہوگا اب ہم بریانی کو پاؤڈر ہٹائے اور پھر ہمیں اس طرح سے نہیں نکال لینا ہے نیچے تلے تک جانا چاہیے آپ کا سپون جو ہے کیونکہ اخنی جو ہماری تلے میں ہی ہے بیس میں ہی ہے تو سپون جو ہے وہ تلے میں جانا چاہیے اس طرح سے دیکھ نکال جائے یہ دیکھ یہ دیکھ 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 اخنی رائس نیچے مسالے کے رائس وغیرہ جو ڈالیں گے جو ڈیش میں سرپ کر رہے ہی ہلکے ہاتھ چاولوں میں مکس کر دیکھ پھر ہم جو وائٹ رائس ڈال دیں گے اور اس طرح سے دیکھئے جو بریانی ہے وہ ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی یہ کس طرح دیکھ رہی ہے تو ہیدر آبادی چکن کی دم بریانی کی یہ ریسپی آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور کمیل کر کر بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو بلکل ریسپی کو دہی کی چکنی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں وہ بھی میرے چینل پر آلڈری ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو بیڈیو کے نیچے لگتا ہے ترمید کریں بیچے بنے ہوئے لائک کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزیدار کی جن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں مزیدار کی جن کو سکتے ہیں